یا پھر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں کمرٹس بوکس میں آ کے ہم سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ آپ کو ای میل بھی سینڈ کر دیا جائے گا وہاں پر بھی آپ بہت سانی آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جا سکے تاکہ آپ کی جو بھی پریشانی اور تکلیف ہے اس کو ختم کیا جا سکے تو اپنی طرف سے ہم نے بہت کوشش کی ہے آپ تک اپنی آواز پونچانے کی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہمارا چینل آپ کے سامنے ہے آپ اس پر آ کے بات کر سکتے ہیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں ایک بہترین احادیث جس سے مسیبت آنے سے پہلے ہی آپ کی ٹل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے رشتے ناتے والے جو ہوتے ہیں اپنے رشتے دار جو ہوتے ہیں عزیز و قارب ہوتے ہیں ان کو اگر وہ اپنا صدقہ وغیرہ دیتا رہتا ہے سلوک اچھا کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ تعالی دراز کر دیتے ہیں اور اس کی برائی اس کی برائی کو ہر طرف سے ختم کر دیتے ہیں ہر طرف سے اس کی جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں جو صدقہ دیتا ہے اور اس کی مشکلیں پریشانییں آفتیں مسیبتیں اور ان کو دور کر دیتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا اپنے جو عزیز و قارب ہیں آکے چاہنے والے ہیں آکے بہن بھائی ہیں ان پر آپ کا زیادہ حق ہے آپ پہلے ان سے شروع کیا کریں اگر آپ کے پاس رزق کی بہت زیادہ کسرت ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو ضرور دیا کریں بلکہ آپ ان کو صدقہ نہ دیا کریں بلکہ آپ ان کو خوش ہو کے دیا کریں کہ یہ میں نے اپنے بھائی کو دیا ہے یہ میں نے اپنی بہن کو دیا ہے یہ میری بہن کا حصہ ہے یہ میرے بھائی کا حصہ ہے ان کی تکلیف کو دیکھ کے آپ جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں تو یہ بہت دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو قبر ہوگی وہ کتنی چھوٹی سی ہے تو آپ کی قبر جو ہوگی کمز کم پانچ فٹ چھے فٹ ہو جائے گی چلو زیادہ سے زیادہ اب چھے فٹ سر کے نیچے تکیا کیا ہوتا ہے تکیا اینٹ رکھ دیتے ہیں اور تکیا اس کو بنا دیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی ہماری زندگی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا ریسک آپ اپنا اپنے جو ہے عزیزوں کاری وشداروں میں تقسیم کر دیں گے تھوڑی زیادہ نہیں کہتی میں بس اتنا کہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ تقسیم کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا ریسک کم نہیں ہوگا آپ کا ریسک بہت زیادہ ہوگا آپ کرنا آپ تھوڑا سا اپنا ریسک لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کریں آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی جو ریسک کی وفر ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ اگر دس اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دس روپے میں کہتی ہوں ایک ہزار بھی کم ہیں ایک لاکھ لگا لیں میں کہتی ہوں ایک لاکھ بھی کم ہیں ایک کروڑ روپیہ لگا لیں آپ کو اگر دس روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں گندوں کے دانے کو نہیں دیکھتے آپ زمین میں ایک دانہ لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھر بھر بھالییں دیتے ہیں بھر بھر جھولیں آپ کو اتا کر دیں تو پھر اللہ سے تو اپنی دوک کو رکھنی چاہیے نا یہ رب ہی ہے جو سب کو عطا کرتا ہے یہ انسان ہی ہے جب پیسے آ جاتے ہیں تو پیچھے وہ اپنے رشدہ رنگوں نہیں دیکھتا بات لمبی ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے میرے دن سسکرائب ہیں اچھے والے ان کو سمجھ آگئے ہوگی سب سے پہرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے ایسے ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وظیفہ کرنے کے لئے وہ چاہتی ہیں کہ جنس گھر میں وہ چاہتی ہے شادی ہو جائے تو وہ اس کے لئے وہ چاہتی ہے کہ میں اسلامی طریقے سے جو ہے نکال کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کی ہو جاؤں پسند کی شادی کرنے کے لئے یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ لوگ جو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں صرف ان کے لئے ہے ماں باپ بھی ان کے لئے اچھا فیصلہ ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے شرمو ہیا والی اور خواتین ہوتی ہیں اور بھائی ازراد بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا جو ہے ہمارے ماں باپ جو ہے ہمارا رشتہ ہماری پسند سے کرتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں تو آج اسی کے لئے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ایک سورہ مبارک ہے ایک سورہ مبارک ہے سورہ یوسف آپ نے بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ اگر نیٹ یوز کرتے ہیں تو نیٹ سے آپ نکال لیں سورہ یوسف نکال لیں وہ آپ نے لیکھ لینی ہے بس جب کہ آپ مکمل جو سورہ یوسف ہوتی ہے اس کو آپ پورا لیکھ لیں اگر آپ لیکھ نہیں سکتے اگر آپ لیکھنا نہیں جانتے آپ کو پڑھنے ہی آتی ہے آپ پڑھ لیں اگر سننے کے لئے یہ ہے تو آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھیں پڑھنے میں اگر آپ کو لگتا ہے یہ بہت لمبی ہے یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سن لیں آپ ریکارڈنگ کر کے ایم پی تھری لے کے آپ اس کو سن لیں تین دن سات دن میں جب بھی وظیفہ پڑھا دیتا کم از کم آپ کیارہ دن وظیفہ کیا کریں الحمدللہ آپ کا جہاں پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہی سے آپ کا پیغام الحمدللہ آ جائے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے جمعے رات آپ نے جمعے رات کو اسی بھی ہو جمعے رات والے دن آپ یہ وظیفہ شروع کریں جب آپ رات کو سونے لگے تو یہ لگا کر سو جائیں ٹھیک ہے نمبر دو آپ نے دل میں یاد کرتے ہوئے سو جانے گئے اللہ پاک اس گھر سے پیغام آجے وہ سورہ یوسف بے شک ایک لائن چلی ہے دو چلی ہیں تین سنی ہیں چاہ ایک رکو سنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بس روزانہ رکارڈنگ لگا کے سنی آئے دروشی فاہ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا صبح اٹھیں دروشی فاہ پڑھ لیں اور اپنے لئے دعا مانگ لیں کہ اللہ پاک جس مقصد کے لئے رات کے رکارڈنگ ہی گئی تھی وہ مقصد میرا پورا ہو جائے آپ یقین مانیں توقل کامل مجھ پہ توقل نہ کریں میں کوئی سیدھا سکھوں آپ اللہ کی ذات پر توقل کریں اللہ کے کلام پر توقل کریں اور سو جائیں جہاں پر آپ نے رشتے کے لئے آپ نے کہا ہوگا یا وہاں پر آپ کی امی نہیں مان رہی آپ کی ابو نہیں مان رہی ان کا دل ایسے موم ہو جائے گا جیسے ان سے اچھا تو کوئی رشتہ دنیا میں آیا ہی نہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ نے جو ہے اب گیارہ دن کے بعد یا پندرہ اکیس دن کے بعد اگر رشتے والے رشتہ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے وہ انٹر ہوں آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ یا بہتر مرتبہ تیتیس مرتبہ افل آخر دروشی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے ان پر پھوک مار دینی ہے یہ جو چیز آپ کھانے کے لئے ان کو دوگے اس پر پھوک مار دیجئے گا وہ آپ کا جب تک یہاں شادی نہیں ہو جاتی وہ وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں اور وہی بات وہ مانیں گے جو آپ ان کو منانا چاہیں گے بہت پیارا وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اپنی اس بہن کو یاد رکھئے گا اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو ضرور کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کی انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کی تو جدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو